اسٹریلیا کا وزٹ ویزا جب بھی آپ اپلائے کریں تو اس میں آپ کے جو لانگ ٹرم پلانز ہیں ان کو ذہن میں رکھ کے پھر آپ ویزا کٹیگری کا انتخاب کیا کریں اس میں جب آپ اسٹریلیا کا وزٹ ویزا اپلائے کرتے ہیں تو اس میں آپ کے پاس ایک آپشن آتی ہے جس میں آپ ایک وزٹ ویزا، ٹوریسٹ، بزنس اس طرح کا ویزا ڈالتے ہیں یا آپ فیملی سپانسرڈ ویزا پہ جاتے ہیں فیملی سپانسرڈ میں آپ کا جو سپانسرڈ ہوتا ہے یعنی یا تو وہ سٹوڈنٹ ویزا پہ وہاں پہ اسٹریلیا میں بیٹھے ہیں وہ آپ کو سپانسر کرتے ہیں آپ کا وہاں پہ کوئی پی آر ہولڈر ہے وہ وہاں پہ بیٹھا ہے وہ آپ کے لیے آپ کو سپانسر کر رہا ہے فیملی کو تو آپ اس پہ چلے جاتے ہیں اب جب آپ اس طرح کسی کنٹری کا ویزا لیتے ہیں اور خاص طور پر اسٹریلیا کا تو اگر آپ کا پلان یہ ہے کہ ہم نے وہاں پہ سٹے کرنا ہے یا ہم نے وہاں پہ اپنی کوئی کنورین کے بارے میں سوچنا ہے یا ہم نے وہاں پہ اپنے ویزا کے لیے فردر کوئی اپنے اپلیکیشن پٹ کرنی ہے تو جو آپ کا فیملی سپانسرڈ ویزا ہوتا ہے اس کے اوپر آپ کی کنڈیشن ایڈ ہو جاتی ہے کہ نو فردر سٹے اب یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس کی بیس پہ آپ کے پاس کسی اور ویزا میں اپلائے کرنے کے آلموسٹ 99% رستے بند ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ ہی اس ویزا ہولڈر کو ہر صورت میں واپس آنا ہی پڑتا ہے انلیس کہ وہ وہاں پہ illegal ہو کے کوئی کام شروع کرنے اور اس پہ بھی ان کو کوئی rights اس طرح سے نہیں ملتے اور چھپ چھپا کے کام کرنے پڑتے ہیں اب جب آپ دوسرا stream لیتے ہیں آپ tourist 600 کی لے لیں آپ business کی لے لیں اس میں فردر سٹے والی جو نو فردر سٹے والی condition ہے وہ نہیں ہوتی اس میں جرنل آپ کی جو conditions ہیں کہ no work allowed آپ کا study maximum for three months اس طرح کی اس کی conditions ہوتی ہیں اور اس میں آپ کا جو ویزا ہے وہ آسانی سے convert ہو سکتا ہے آسانی سے student ویزا میں convert ہو سکتا ہے آسانی سے کسی اور stream میں convert جن آپ اس میں لگا سکتے ہیں تو at the end آپ کا جو focus ہے وہ آپ کا اس class کے ساتھ آپ کو clear کرنا پڑتا ہے otherwise اس سارے process کا یا اتنے پیسے لگا کے وہاں پہ جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اگر آپ کے پاس اس کے لیے کوئی backup plan نہیں ہے یا آپ اس کو plan کر کے نہیں گئے تو جب بھی یہ اسٹریلیا کا tourist visa apply کر رہے ہیں تو اگر وہاں پہ نہیں رہنا یا آپ وہاں پہ صرف اسی purpose کے لیے ہی جا رہے ہیں کہ وہاں پہ مل ملا کے اپنی family کو واپس آگئے ہیں تو then family sponsored آپ کے لیے ٹھیک ہے history بھی بنتی رہتی ہے اس میں کوئی issue نہیں ہے لیکن اگر آپ کا plan ہے کہ میں چلا گیا ہوں اور میں واپس نہیں آنا یا وہاں پہ میں نے اپنا ویزا کو ڈالنا ہے یا اپنے ویزا کو اور نیا category میں جانا ہے تو then آپ یہ جنرل classes کی طرف آئیں جس میں tourism آپ کی business